دوستوں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کے سدس سے امیش پند کے لکھی کہانی مفلر تھنڈ کا موسم پھر دستک دے چکا تھا علماری سے گرم کپڑے نکالتے ہوئے میں مرون سفید اور کالے رنگ والے اس مفلر کو ڈھونڈنے لگی جب بھی اس مفلر کو دیکھتی ہوں تو یہ کہانی ایک دم شروع سے یاد ہو آتی ہے جس کہانی نے میری زندگی میں سسمت نام کا کردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا وہی سسمت جس سے مجھے ابھی ملنے جانا تھا ہاں یہی موسم رہا ہوگا تب دسمبر ہی تو تھا وہ میرے آوارہ پن کے دن تھے ممی کہہ چکی تھی کہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی ہے ایک دن نہ جانے کیا ہوا دلی کے روز مرہ پن سے اوب کر میں نے نوکری ووکری چھوڑ دی سوچا ایک مہینے بس یوں ہی گھومنے نکل جاؤں پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا گھومتے گھومتے میں منالی پہنچ گئی منالی سے سولانگ ویلی کے لیے سبح سبح نکلی سولانگ ویلی کے لیے جس جگہ سے ٹرولی جاتی ہے وہاں ایک بار پھر دماغ تھنک گیا ٹرولی سے جانے کے بجائے اگر پیدل ٹرک کیا جائے تو یہ وہ دن تھے کہ جو وہ من میں آئے وہ کرنا ہے میں ٹرولی کو چھوڑ کر پیدل پیدل نکل پڑی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے شروع شروع میں تو لگا کہ آسان ہی تو ہے لیکن جیسے جیسے میں اوپر بڑھنے لگی راستہ تھوڑا تھوڑا مشکل ہونے لگا اور ایک جگہ پہنچ کر راستہ ختم ہو گیا اس کی جگہ برف نے لے لی تھی قریب آدھا کلومیٹر پہاڑی پہ چل چکی تھی تو لوٹنے کا خیال کچھ اچھا سا نہیں لگا میں نے بغل کے جھرمٹ سے ایک لکڑی توڑی اور کسی طرح پیر جمع کر برف میں چڑھنے لگی قریب پچاس قدم اور اوپر پہنچنے کے بعد اچانک میں ٹھٹ کی میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو برف سے بھری ایک دم کھڑی چٹان تھی وہ جس پر اکیلے چڑھنا تو لگ بھگ ناممکن تھا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ پتا چلا کہ اب تو لوٹنا بھی ممکن نہیں رہا ابھی تک جو بے پروہی تھی وہ اب ڈر میں تبدیل ہو گئی تھی کیا ہوگا اگر کہیں اچانک باری شروع ہو جائے میں اس پہاڑی پر کسی ترشنکو کی طرح لٹک گئی تھی اوپر پیر جماعتی تو پیر فسل کر واپس لوٹ آتا اور برف کے نیچے جو مٹی تھی وہ اتنی کچھی تھی کہ پیر رکھنے بھر سے ٹوٹنے لگتی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں یہاں اس گھاٹی کی طرف پیدل وہ بھی اکیلے ٹریک کرنے کا فیصلہ کر کے ایک جان لیوہ غلطی کر چکی تھی ہیلپ ہیلپ میں چلا رہی تھی لیکن کوئی تھا نہیں آس پاس جو میری مدد کی گوہار کو سنتا بہت انچائی پر مجھ کو ٹرولی بھی دکھائی دے رہی تھی جو یاتریوں کو گھاٹی کی طرف لے جا رہی تھی اور واپس بھی لا رہی تھی اگر وہاں سے کسی کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور اس کا دل پسید جائے تو شاید بات بن جائے میں اپنے ہاتھ ہوا میں لہرا کر ہیلپ ہیلپ چلانے لگی لیکن تھوڑی ہی دیر میں اپنی یہ کوشش مجھ کو بچکانی لگنے لگی میں ہار مان کر نا امید کی آواز سنائی دی ارے ہو میڈم پاگل پاگل ہو گئی ہو کیا لیکچر بعد میں دینا پہلے میری مدد کرو میں نے پھٹکارا یہ سننے کے بعد وہ لڑکا واپس جانے لگا نو کہیں برا تو نہیں لگ گیا اس کو پھر اپنی غلطی پہ افسوس ہونے لگا مجھے بھلا ایسے کون مدد مانگتا ہے بڑی مشکل سے تو کوئی ملا تھا مدد کرنے والا وہ بھی روٹ کے جا رہا تھا ارے سنیے سوری میرے ہر لفظ کے بعد نراشہ کا لیول بڑھتا جا رہا تھا اور وہ شخص بینا کچھ کہے پہاڑیوں میں کہیں گم ہو گیا دن کا دو بچ چکا تھا کچھ گھنٹوں میں دن بھی ڈھل جائے گا میں نے اپنے من میں کلپناوں کی دنیا رچ ڈالی تھی اندھیرہ ہوگا پھر دھیرے دھیرے تھنڈ بڑھنے لگے گی اور رات کو موقع پا کر کوئی جنگلی جانور مجھ کو کھا جائے گا پہاڑوں پہ تو تیندوے بھی بہت ہوتے ہیں اور میں جس جگہ پہ اٹکی تھی وہ تو جنگل کے ایک دم بیٹ میں تھی میری تو باڈی بھی کسی کو نہیں ملے گی یہ ایڈونچر بھی نا کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی بھاری پڑ جاتا ہے لیکن اگر میں مر گئی تو کیا میرے مرنے کے بعد کوئی مجھ کو یاد کرے گا I think میری بہن سمی تو بہت یاد کرے گی اور ہاں ماں بھی کاش میں مرنے کے پہلے ایک بار پاپا کو سوری بول پاتی ان سارے جھوٹوں کے لیے جو میں نے گھومنے کے لیے ان سے بولے مجھے تو جھرمٹ کے بیچ میں اپنا کنکال بھی بس ملنے ہی والا تھا کی نیچے سے پھر آواز آئی ارے میڈم نیچے دیکھا تو میں واپس زندہ ہو گئی وہ لڑکا پھر لوٹ آیا تھا اور اس بار پوری تیاری کے ساتھ وہ لڑکا اس بار اپنے ساتھ ایک لمبی رسی لے کے آیا تھا اس رسی کے سرے پر ہک بھی تھا اور ایک ٹریکنگ سٹک بھی اس کے ہاتھوں میں تھی کچھ ڈرتے ڈرتے وہ اب اوپر میری ہی طرف چڑھ رہا تھا اور تھوڑی دیر میں وہ مجھ سے کچھ ہی دوری پہ تھا اس نے رسی میری طرف پھینکی پہلی بار میں رسی کو لپک نہیں پائی اور اس کو پکڑنے کے چکر میں فسلتے فسلتے بچی آرام سے میڈم میری محنت کو ان پہاڑیوں میں مت ملائیے یہ کہہ کے اس نے دوبارہ رسی میری طرف اچھا لی اشارہ کر کے بولا اچھے سے زمین میں فسا لیجے اور رسی کے سہارے آرام سے نیچے آ جائیے کوئی جلدباجی نہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں گھبرا بھبرا نیری میں نے اپنی کانپتی ٹانگوں کو رسی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ہاں آئی نو آپ تو بانڈ ہیں نا ورنہ ایسے اکیلے بینہ ایکوپمنٹ کے اتنے سٹیپ اور خطرناک پہاڑ پہ ہم جیسے عام لوگ کہاں چڑھتے ہیں میڈم بھیگا کے چپل ماری تھی اس نے اور اس کے بعد مجھ کو چپ رہنے میں ہی بھلائی لگی دھیرے دھیرے رسی اور اس شخص کی مدد سے میں پہاڑی سے نیچے اترنے لگی تھی جان میں جان آ چکی تھی اور اب جب موت کا ڈر نہیں رہا تو تھنڈ کا احساس بھی ہونے لگا تھا میرے دانت کٹ کٹا رہے تھے کان اور چہرہ تھنڈ سے لال ہو چکے تھے یہ مفلر لے لیجئے آپ کان اور مو ڈھک لیجئے اپنے اس لڑکے نے اپنے کندے پہ لٹکایا مفلر میری اور بڑھا دیا میں نے ترنت مفلر لے لیا اور اس سے اپنے کان اور چہرے کو اچھے سے ڈھک دیا ویسے کچھ ایسا ویسا ارادہ تو نہیں تھا آپ کا میں کچھ سمجھی نہیں میں نے اپنے ہوتھوں کے آگے سے مفلر کو تھوڑا نیچے کرتے ہوئے کہا میں نے ایک بار کی اس کا چہرہ اچھے سے دیکھا دیکھنے پہ اتنا ڈھیٹ تو نہیں لگتا تھا ایک بار لگا کہ بول دوں مائنڈ یا اون بزنس ہاں لیکن ابھی یہیں پہ تو نہیں بول سکتی تھی اپنا دن مجھ پہ ضائع کر کے بیچارے نے میری مدد کے لیے اپنی جان تک جوخے میں ڈال دی تھی تھانکیو سو مچ آپ کا آپ نہیں ہوتے تو شاید کل تک میں بھی نہیں ہوتی ارے کوئی بات نہیں آپ کے بہانے اپنا بھی تھوڑا ایڈونچر ہو گیا ورنہ ٹرولی سے اوپر جاتے نیچے آ جاتے ایسے ٹویسٹ کا اپنا ہی مزا ہے یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹھوں سے بھاپ اڑ کر ہوا میں بکھر گئی تو جناب میری ہی طرح کے آدمی تھے پھر تو شاید اپنی اچھی پٹے گی میں نے منہی من سوچا اور خوش ہو لی سسمت یہی نام بتایا تھا اس نے جب رات کو اپنے ہوتیل کے لیے نکل گیا تھا میں اسے اس کا دیا مفلر لوٹانے لگی تو اس نے کہا تھا ارے ایک ٹرولر کو دوسرے ٹرولر کا گفت سمجھ کے رکھ لیجے بس لیکن آپ کو بھی تو تھنڈ لگے گی سردی لگی تو چھینکتے ہوئے مجھ کو گالی کروگے گالی نہیں کرتے ہم وہ بولا ہاں یاد کر لینے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے یہ کہتے ہوئے پہلی بار اس کی نگاہ کچھ دیر مجھ پر ٹھہری تھی پہلی بار اس کی نگاہوں سے میری نگاہ ملنے پر میں تھوڑا سے کچھ آئی پھر میں نے اپنی نظریں جھکا لی منالی کے بازار کی وہ سٹریٹ لائٹ ہم دونوں کے چہروں پر ہلکی پیلی روشنی بکھے رہی تھی شاید اسی وجہ سے یہ ماہول کچھ زیادہ انٹینس ہو گیا تھا ویسے یہ مفلر اچھا لگ رہا ہے آپ پہ اس نے کہا اور میں مسکرہ دی چلی تو پھر آپ کو ریٹرن گفت لینا پڑے گا میں ہفتہ بھروں یہاں پہ اگر آپ ملنا چاہیں تو بتا دیجئے گا جان بچائیے آپ نے ایک باری ملنا تو بنتا ہے مجھے تو کل صبح نکلنا ہے ڈلی کے لئے ایک ضروری میٹنگ ہے لیکن ایک کام کرتے ہیں میں آپ کو فون کرتا ہوں اور ہم کوئی نہ کوئی پلان ضرور بناتے ہیں ملنے کا وہ لڑکا آوارہ تو تھا پر شاید میرے جتنا نہیں تھا ایک اچھی خاصی لڑکی کے آفر کو اس نے اپنے کام کے لئے کمرے میں لوٹ کر میں نے نہ جانے کیوں سب سے پہلے آئینے میں خود کو دیکھا یہ مرون سفید اور کالے کے کامبینیشن والا مفلر سچ مچ اچھا لگ رہا تھا مجھ پر اور اس مفلر کو دیکھتے ہی اچانک مجھ کو ماں کی یاد آگئی اور ساتھ میں ایک رومانی سا خیال بھی میں نے ترنت ماں کو فون لگایا ارے کہاں کہاں ہے تو نمی ہمائے کہنے پہ تو تھمنے والی تو ہے نہیں پر کم سے کم بتا تو دیا کر کہاں جا رہی ہے کچھ دیر ماں شکایتیں کرتی رہی اور پھر ماں کی شکایتوں کا نپٹارہ کر کے میں اس مدے پہ آئی جس کے لئے میں نے ان کو فون کیا تھا ماں مفلر بنانے کے لئے فندے الٹے ڈالنے ہوتے کی سیدھے ماں میرے سوال سے بری طرح چونک گئی ماں کو بینائی کا بے طرح شوق تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں بھی ان سے بینائی کرنا سیکھ لوں لیکن ان کا جو ترک ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو یہ سب کام آنے چاہیے اور مجھ کو اس ترک سے سخت نفرت تھی لیکن آج میں اپنی اس نفرت کو بھول جانا چاہتی تھی تو ٹھیک تو ہے نا نمی ہاں ماں بتاؤ نا ماں کو کچھ دیر لگی میرے اس سوال کے بعد نورمل ہونے میں لیکن اس کے بعد ممی نے پورا طریقہ بتا دیا میں تیہ کر چکی تھی مفلر کا جواب اب مفلر سے دیا جائے گا اگلے دن میں منالی کی بازار میں گئی اور وہاں مجھے ایک اچھی سی اون کی دکان مل گئی اون کی کچھ لچھیاں خرید کے میں ہوتل میں لے آئی سوچا تھا زیادہ سے زیادہ دو دن لگیں گے مفلر پورا ہونے میں ہاں پالتھی مار کے بیٹ اور لچھی کو دونوں گھٹنوں کے بیچ میں فسا لے پھر ایسے اون کو ایک سرے سے انگلیوں میں لپیٹنا شروع کر اون کے گولے بناتے ہوئے میرے دماغ میں ماں کا دیا وہ ٹیوٹوریل یاد آ رہا تھا جس کو بچپن میں میں ایک دم بے من سے سنتی تھی ماں کہتی بیٹا ہے جو بینائی ہوتی ہے نا کسی رشتے کی طرح ہوتی ہے دھیرے دھیرے ایک ایک فندہ جڑتا ہے اور رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے کہیں کوئی فندہ جڑنا رہ گیا تو رشتہ ادھڑنے لگتا ہے اور پوری محنت بیکار چلی جاتی ہے ماں کی یہ بات تب تو سمجھ میں نہیں آتی تھی مجھ کو لیکن آج پتا نہیں کیوں سمجھنے کا من کر رہا تھا اس بات کو ایک فندہ سیدھا دو الٹے کانوں میں ماں کی آواز چل رہی تھی اور ہاتھوں میں سیکوں کے سہارے مفلر دھیرے دھیرے شیپ لے رہا تھا نجانے کون سا فطور تھا کہ رات بھر ان اون کے ریشوں میں الجی ہوئی میں مفلر بنتی رہی اور شاید من ہی من ایک رشتہ بھی وہ مفلر جسے میں دو دن میں پورا کرنے والی تھی صبح صبح بن کے تیار تھا اب دیکھنا تھا کہ اس رشتے کا کیا ہوتا ہے کل سو سمجھ نے بتایا تھا کہ اس کو صبح آٹھ بجے نکلنا تھا اور ساڑھے چھے بچ چکا تھا کیا اس کو اتنی صبح ایسے مفلر دینے جانا ٹھیک رہے گا رات بھر کی انیندی تھی میں کیا مجھے کچھ دیر سو نہیں جانا چاہیے ایسی صبح صبح ملنے جانا کچھ زیادہ ہی ڈیسپرٹ سا تو نہیں لگے گا من میں شنکائیں بھی تھیں اور نئے نئے مفلر کو اس تک پہنچانے کا اتصاہ بھی جس کے لیے وہ بنا تھا آخرکار ہمیشہ کی طرح میری شنکاؤں کو میرے اتصاہ نے مات دے دی میں نے سسمت کا نمبر ملایا ایک بار دو بار سسمت تو فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا تین چار بار فون کرنے کے بعد میں نراش ہو کر فون کنارے رکھی رہی تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی سسمت کا ہی فون تھا ارنمیتہ اتنی سوہ سوہ فون کی آپ نے سب ٹھیک تھے نا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے سوری میں نے نین ڈسٹرپ کر دی شاید ارنمیتہ اچھا کیا مجھے اٹھا گئے بھرنہ میں سوہتا ہی رہ جاتا میں یوں تو اپنے دوستوں میں مو فٹ کے نام سے جانی جاتی تھی کسی کو کچھ بھی بے جھجاک بے ہچک بول دیتی تھی میں لیکن ابھی کچھ گھبرہات سی ہو رہی تھی ایک میٹھی کھٹی سی ہچک نہ جانے کہاں سے چلی آئی تھی وہ کیا ہے نا جانے کے پہلے آپ کا ریٹرن گفت دینا تھا آپ کو کسی طرح بول ہی دیا تھا میں نے سسمت کا بھی سورت تھوڑا ساٹھ کا تھا شاید نہیں کیا اور پوچھ پوچھ اب اس کی آواز میں شرارت چلی آئی تھی صبح صبح اٹھنے کے بعد اس کی وہ کچھ بھاری ہو گئی آواز اس وقت کچھ زیادہ اچھی لگی تھی مجھے ملتے ہیں سات بجے آپ کے ہوتل کے باہر اس نے کہا اور فون رکھ دیا اور میں نے کچھ دیر کے لیے ہتھیلی پہ رکھا اپنا دل واپس دل کی جگہ پہ رکھ دیا ایسا پہلی بار ہوا تھا میرے ساتھ اور پہلی بار میں ہی ہوا تو بھی کیا love at first sight ایک اتنی چھوٹی سی ملاقات میں میں کسی کے لیے اتنا strongly کیسے feel کرنے لگی تھی اور یہ تو میری عادت کے ایک دم خلاف تھا میں تو لڑکوں کو بھاؤ نہ دینے کے لیے جانی جاتی تھی پھر ایسا کیا تھا اس لڑکے میں کیا بس اس لیے کہ اس نے اپنی جان جوخے میں ڈال کر میری جان بچائی تھی سوچتے سوچتے پندرہ بیس منٹ نکل گئے ٹائم دیکھا تو میں فٹا فٹ تیار ہوئی اپنی عادت سے اولٹ آج بہت تھلکا سسائی پر میک اپ بھی کیا کئی دنوں سے بیگ میں پڑا پرفیوم بھی نکالا جو سمی نے یہ کہتے ہوئے دیا تھا کہ یہ لو معلوم ہے لگانا تو نہیں آپ کو پر پھر بھی کسی بہت خاص موقع پہ جب آپ کے بھیتر کی لڑکی جاگ جائے نا تب لگا لینا پرفیوم لگا کر میں نے جانے سے پہلے سسمت کا دیا ہوا مفلر پہنا اور ایک بار پھر آئینے میں دیکھا کانوں میں سسمت کی آواز ایک بار پھر گنجی ویسے یہ مفلر اچھا لگ رہا ہے آپ پر میرا بنایا مفلر بھی شاید اچھا لگے گا سسمت پر آخر کئی دنوں کے بعد کسی چیز کے لیے رات بھر جاگی تھی میں اس نے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی میرے لیے پھر مجھے اپنی نیند کی پرواہ کیوں کرنی میں نے منہی من سوچا اور ہوتیل سے باہر نکل آئی کچھ دیر باہر انتظار کیا تھنڈ بہت تھی اور سسمت کا مفلر اور خیال دونوں ہی مجھ کو گرمہت سے بھری راحت دے رہے تھے تب ہی ایک گاڑی میری طرف بڑھی اور میرے پاس آ کر رکھ گئی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر خود سسمت بیٹھا تھا لیکن اس کے ٹھیک بگل میں ایک بچی بیٹھی تھی اس بچی کو دیکھ کر اچانک میرے دماغ میں ایک زبردست ہلچل ہوئی اور پھر پیچھے والی سیٹ پر نظر گئی جہاں ہماری ہی عمر کی ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی جو پکا شادی شدہ تھی گاڑی ٹھیک میرے بگل میں آ کے رکھی گاڑی سے تینوں لوگ اترے سسمت نے مسکرا کر اس لڑکی سے میرا پریچے کر رہا یہی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کل میں انسک پکائی سی کھڑی رہی سمجھ نہیں آیا کی کیا بولوں کیا نہیں پھر سسمت آگے بولا وہ مفلر جو آپ نے پہنا ہے انہی کی پسند کا ہے میں نے جھوٹھی مسکراہت چہرے پہ لپیٹ لی لیکن بھیتر سے میں بری طرح جھہپ رہی تھی تو کیا مجھے love at first sight ہوا بھی تو ایک شادی شدہ آدمی سے ارے واہ اچھی پسند ہے آپ کی وائف کی لکی ہیں آپ میرے موہ سے یہ سنتے ہی تینوں ہنس پڑے اتنے لکی نہیں ہیں ہم وہ لکی آدمی جو میرے بھائی ہے پیچھے ایٹی ایم سے پیسے نکال رہے ہیں میں ایک بار پھر جھہپ گئی لیکن کہانی میں آیا یہ ٹویسٹ اچھا لگا مجھے تھوڑی دیر کی باتچیت کے بعد سسمت کے لیے بنایا مفلر اس کو سواپ کر میں اس کے دیئے مفلر کے ساتھ واپس لوٹ آئی ہوتیل پہنچنے سے پہلے ہی میرے فون پر ایک میسج پھدکتا ہوا آیا تھانکس فا دا مفلر میں نے جواب دیا سیم ٹیو اور آگے کی سنبھاؤنا وقت پر چھوڑ کر میں ہوتیل میں آ کر لیٹ گئی نیند پوری کرنے کے لیے پورا دن پڑا تھا اور خواہشیں پوری کرنے کے لیے پوری زندگی بس اتنی سی تھی یہ کہانی